بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان مرزو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمب ویچ سلمان مرزو تین روز پہلے ایک خبر میری نظروں کے سامنے سے گزری اخبار کے کسی کونے میں اس خبر کو جگہ ملی ویسے تو ہم بحیثت قوم اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں کہ بڑی سے بڑی قیامت آکے گزر جاتی ہے ہمیں کت فرق نہیں پڑتا ویسے بھی امیدوں کے ٹوٹنے کی آواز نہیں تھی لیکن اس کی گونچ بہت زیادہ اور پھر ایسے ہی واقعات جنم لیتے ہیں جن کا ذکر میں آگے جا کے کروں گا نیا پاکستان نیا خواب نئی امنگے ایک کروڑ ملازمتوں کے مواقع غریبوں کے لیے ایک کروڑ کھر اور پتہ نہیں کیا دوہزار اٹھارہ سے پہلے یہ خواب جو بار بار اس ملک کے غریب اور میڈل کلاس یہاں تک کہ اشرافیہ کو بھی دکھائے گا ان سب خوابوں کو ایک ایسی ریاست سے تشبیح دے کر جوڑا گیا جو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ریاست تصور کی جاتی ہے یعنی ریاست مدینہ کی ترس کی ریاست جہاں بھوکے کو کھانا ملے گا بے روزگار کو روزگار کی مواقع ملیں گے بے گھر کو سر چھپانے کا سیوان نصیب ہوگا انصاف کے لیے دربدربٹکنے اور دہائیاں گزر جانے کے باوجود دی انصاف کے منتظر لوگوں کے ساتھ عدل ہوگا اسی خواب اسی امید کے ساتھ ہم نئے پاکستان میں دوہزار اٹھارہ میں داخل ہو گئے مگر جناب دوہزار اٹھارہ گزر گیا دوہزار انیس بھی گزر گیا اور خیر دوہزار بیس تو کرونا کی نظر ہو گیا مگر ڈیئر وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے ایسے آداد و شمار پیش کیے کہا گیا کہ دنیا بھر نے بابا کے دنوں میں پاکستانی حکومت کی حکمت عملی کی تعریف کی ہے اس کو کافی پسند کیا ہے اچھا لیکن یہ پسندیت کی یہ تعریفیں صرف حکومتی خبروں تک ہی محدود ہیں وہی تک درست ہیں حقیقت بہت گندی ہے اور بہت تلخ ہے جس کو شاید ہمارے حکمران وزیر اعظم صاحب دیکھنا پسند بھی نہ کر ملکی حالت یہ ہو گئی ہے کہ عام آدمی کا میار زندگی گرتا چلا جا رہا ہے بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ گر چکا ہے کیمہ تمہیں استحقام نہیں ہے مہنگائی مہنگائی کا رونا رو رو کر عوام بھی بے حال ہو چکے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ایسے میں زندگی گزارنا اور جب بچوں کا ساتھ ہوں میں خود ایک والد ہوں کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جب ذاتی خواہش اور ضرورت کو ایک جرف رکھے صرف اپنے بچوں کا سوچنا پڑتا ہے ان کی ضرورت یا ان کی خواہش کو مقدم رکھنا پڑتا ہے یہ سب باتیں کرنے یا تبہید میں اس لیے بان رہا ہوں کیونکہ تین روز پہلے ایک ایسا واقعہ بیش آئے جس نے مجھے جھجھوڑ کے رکھ دیا جس خبر کا ذکر میں نے آغاز میں کیا تھا وہ خبر بھاولپور یعنی جنوبی پنجاب کے علاقے حاصل پور کی ہے جہاں ایک باپ نے اپنے بچوں اور بیل کو زہر دے کر قتل کیا اور پھر خود بھی وہ زہر کھا لی اور جب پولس پہنچی باتیں کھلیں تحقیقات ہوئی تو پنا چلا کہ بھائی یہ کوئی ذاتی دشمنی یا دشمنی کا شاخصانہ یہ واقعہ نہیں تھا یہ تنگ دستی کا معاملہ تھا جہاں پر آٹا چینی دودھ سم مہنگا ہو جائے تو وہاں پر زہر بہت سرستہ ہو جاتا ہے وسیم اکرم پلس کے صوبے کے ایک گھر سے چار جناز اٹھے ریاست مدینہ کی دعوے کرنے والے ریاست مدینہ کا خواب دکھانے والے کی خبران اب ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں اور حق بجانے میں کہ وہ ریاست جو آئیڈیل ریاست تھی وہاں تو خبران کو یہ خوف تھا کہ ریایہ میں سے کسی ایک کے ساتھ انصاف نہیں ہوا کسی کو اس کا حق نہیں ملا تو ہم سے سوال کیا جائے گا مستحقین کے لئے بیت الماد سے ان کی ضروریات پورا نہیں کیا گیا تو ہم سے سوال کیا جائے گا تو ڈیئر وزیراعظم صاحب اب اپنی ریاست پر نظر تو ڈالیں یہ سوچ کر روک آپ جائے گی کہ وہ باپ جو اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی محبت کرتا ہوگا شفیق ہوگا جو بچوں کی ہر خواہش اور ضروریات پورا کرنے کی تقدوں میں مصروف ہوگا کیونکہ باپ ایسا ہی ہوتا ہے بھائی اس نے اتنا بڑا سنگین قدم کیسے اٹھایا کیسے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اپنے بچوں کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرو شاید اس نے آپ کی ریاست میں روزانہ مرنے سے ایک دفعہ مرنا بہتر سبگا مرنے والے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بے روزگار تھا اور آج نہیں کئی عرصے سے بے روزگار تھا کرزے کی بڑی رقم لے رکھی تھی اس نے اس کی ادائیگی نہیں کر پا رہا تھا سود تک ادا نہیں کر پا رہا تھا ایک جانب نوکری کی تلاش تھی بچوں اور اہلیہ کی روٹی روزی کی فکر تھی گھر کا کرایا کہہ لیں نئے پاکستان میں تو اس کو صرف مسائل ہی ملے ہر طرف سے مسائل ملے مسائل تو کچھ نہ ملاؤ نیا کاروبار بھی شروع کرتا تو اس کے لیے بھی مسائل کی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے رشتہ دار بھی اس قابل نہیں تھے کہ کرزے میں چکڑے انسام کو مزید کرز دے سکے اور رہی حکومت وہ تو اپنے احساس پروگرام کے لنگر خانوں کی تشہیر میں ہی خوب مصروف ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی محنت آپ کی ٹیم لنگر خانوں کی تشہیر پر کرتی ہے اس سے آدھی محنت نوکری کے وسائل پیدا کرنے میں لگا دے تو نہ لنگر خانوں کی ضرورت پڑے گی اور نہ ایسے واقعہ رونما ہو سکے جب سب دروازے بند محسوس ہونے لگے تو حاصل پور کے غریب محلے کے رہائشی نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا میں خودکشی کی حمایت بالکل نہیں کرتا جیسے بھی حالاتوں خودکشی نہیں کر بچائیے حرام ہے یہ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈڈ جانا چاہے مگر ایک اکیلہ شخص جو ہر حالات میں مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو ڈڈ جانا جانتا ہو لیکن وہ اپنے بچوں کے سامنے ان کی بھوک کے سامنے ان کا روتہ دیکھتے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے روزانہ مرتبے کیسے دیکھئے باپ اپنے بچوں کو چڈان کی طرح مضبوط آدمی کے لیے آسابت کا زبط اپنے بچوں کی بھوک کے سامنے بکھر جاتا ہے اور جب زبط ٹوٹتا ہے تو زندگی جینا مشکل اور موت بہت آسان ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ چلو موت کی صورت میں ان مشکلات سے راہ فرار تو مل رہے ہیں سوچے کہ ایک باپ کے لیے کتنا مشکل عمل ہوگا کتنا تکلیف دے عمل ہوگا سوچ کر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا میں مزید کیا کھا ہمارے حکمران تو اتنے عظیم تھے کہ ان کو دریائے فراد کے کنارے بکری کے بچے کی موت کی بھی فکر تھی کہ ان کو جواب دینا پڑے گا ان کو جواب دے ہونا پڑے گا اور یہاں انسان کے معصوم بچے جن کی عمریں چار سال تین سال فرشتے پہلے بچوں کو دودھ میں زہر دے کے پھلا اس کے بعد خود میاں بیوی نے زہر کھا کے موت کو گلے لگا موت کی تکلیف اور اپنے سامنے اپنے بچوں کو مرتا دیکھنے کی عزیت کیا منظر ہوا آپ تصور کریں مگر مجال ہے کہ ہمارے حکمرانوں پر ان کے کانوں پر جھو بھی رہی گی اپنی اولادیں تو مست ہیں چاہے آپ نازی کے حکمرانوں چبی کے حکمرانوں مست زندگی گزارہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے کیوں تکلیف ہوگی گا لیکن خیر اللہ نہ کرے کہ یہ تو کسی کو ملے یہ اس کا احساس فیلنگ مجھے اس وقت نہیں سمجھا رہا کہ میں کیا کروں لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اسی واقعہ کے آگلے دن ایک اور افسوسنا خبر دیکھنے کو ملی لہور کے لاکھے اسلام پورا میں دو کم سن بچیوں کے باب اور کرز میں جکڑے آزم نے بھندہ لگا کر خود خوشی کرے آزم نام تھا اس کا رکشہ ڈرائیور تھا پندرہ لاکھ روپے کا کرزہ لیا ہوا تھا ادا نہیں کر پا رہا تھا بار بار لوگ آتے تھے اس کے دروازے پہ اس کو ذلت محسوس ہوئی ایک دن تنگ آ کر اس نے گھر والوں کو شادی کی تقریم میں بھیجا اور پیچھے خود کو موت کو گلے لگا لی عثمان گزار صاحب ویسے تو بڑی بڑی خبر آپ کی وزارت کوئی ہلا نہیں سکی پتہ نہیں کیا جادو ہے آپ کے پاس مجھے نہیں پتا لیکن جو بھی جادو ہے وہ اپنی وزارت کو بچانے کے بجائے اپنے خاندان والوں کو نوازنے کے بجائے تھوڑا عوام کی فلا میں لگا لیں بہت دعائیں میں لگی آپ کیونکہ یہ یاد رکھی گا جواب دے آپ کو بھی ہونا پڑے گا یتیم ننے بچے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ یہ دعا کریں کہ ان بچیوں کے دل سے آپ کے لیے بدعا نہ نکلے کیونکہ بچیوں کے سر سے والد کا سایہ تو چھنگ گیا آزم اور ان کی ننی بچیوں کی کفالت آزم تو چلا گیا ان کے بچیوں کی کفالت آپ کی ذمہ داری ریاست جب تک یہ ساری چیزوں کو بھول کے بیٹھی رہے گی نوکنیوں کے مواقع فرہام نہیں کرے گی تو ایسے واقعہ تو ہوتے رہے گی ایک وزیر جب سینیٹر بن گیا ہے عالی شان گاڑیوں میں گھومتا ہے ان کو کیا معلوم غریبوں کا درد کیا ہوتا ہے کیا بھروریت ہے ان کی بات چیت میں لیکن ڈٹائی کے ساتھ وہ ایک پروگرام میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنی نوکنیاں آنے والی ہیں کہ کمپنیوں کو ورکرز نہیں ملیں گے اور دوسری جانے سائنس کے وزیر نئی سائنس لے کر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی نوکنیوں کے لئے کم سے کم ہماری طرف تو نہ دیکھو مطلب حکومت کی طرف نہ دیکھو یہ ہے ہمارے نئے پاکستان کے شاہکار اور ٹھیک اتار آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کھانے کے احساس پوائنٹس بنانے کے ساتھ ساتھ یہ احساس بکڑنے کے ریاست ماں کی طرح ہم ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں کو لفاظی کے لولی پاپس نہیں دیتی ہے بلکہ اپنا نوالہ بچوں کو ٹھلاتی ہے جس دن آپ اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیں گے اور اس پر کوشش کر لیں گے یقین جانے ہیں اس دن مدینہ کی ریاست کا عمل جو آپ کی سوچ ہے آپ کی نیت ہے وہ بن جائے گی سلمان بیرزر کو دیجئے اجازت اور مہت خیال اپنے اللہ حافظ